السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قرآن کریم کی قدر کیسے کریں ہم قرآن کریم کی قدر کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اور معلوم ہے کہ وہ چیز کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے لیکن قرآن کریم کی قدر کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو ایسا نہیں رہنا چاہیے جس سے قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو ہر بچے کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں جب تک ہمارا بچہ نازرہ یعنی قرآن کریم دیکھ کر اچھی طریقے سے پڑھنا شروع نہ کر دیں تب تک ہم کسی اور کام میں ہرگز نہ لگائیں قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سکھائیں ایک دور ہوا کرتا تھا ہمارے بزرگوں کا بڑوں کا جو ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتا اب کیا ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانے کے بجائے ہم اپنے بچوں کو گانا سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈانس کرنا سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو اسلام کے اور شریعت کے خلاف ہے افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے جن کی زبانوں پر قرآن کریم ہونا چاہیے تھا جن کو قرآن کریم سکھانا چاہیے تھا ان کو ہم نے کچھ اور سکھا دیا اس لئے قرآن کریم کی قدر کریں اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم قرآن کریم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں قرآن کریم کی ناقدری کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی ناقدری ہمارے لئے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے اس لئے پوری کوشش کریں کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم پڑھے